نبی آخر زبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاری کی ہے آپ کی شان مبارت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی بتائیں کہ نبی کی شان میں گستاری ہونے کے باوجود نبی کے چاہنے والے کتنے ہیں جنہوں نے اپنا نباس بدلا ہو جنہوں نے اپنا چہرہ بدلا ہو جنہوں نے نبی سے بھٹ بھٹ کا اظہار دیا سعودوں پر نعرے لگانے والے ملک کے حالات کے خلاف چل کر جا بیجا معاملات پر استعمال کرنے والے ہمیں اس کا جواب نبی کی محبت سے دیانا چاہیئے تھا ہمیں اس کا جواب اپنے چہروں کی داریوں سے دیانا چاہیئے تھا سکھوں کی معلولی تعداد ہے سروں پر پگڑیاں بانتے ہیں ایک بس کے اندر اگر چار سکھ سوار ہوئے تو کوئی حملے کی جورت نہیں کرے گا ان کی پہچان ہے اور ایک گاری کے اندر اگر پچاس مسلمان ہیں چہرے پر گاری نہیں سرمنتوں بھی نہیں جسے پر اسلام کی پہچان نہیں تو پچاس میں سے جس کو جو دل چاہیں گے وہ مانے ہوئے پیدے کیونکہ پہچان ہم نے ختم کی ہم نے پھر پہچان ختم کی ہے صرف پانچ ہوتے بس کے اندر اور پانچ کے پانچ ہوتے سروں پر ٹوپیاں ہوتی تو آمن ہوتا کیونکہ حملے کی جورت نہ ہوتی ستانے کی جورت نہ ہوتی لیکن ہم نے اللہ سے تعلق ختم کیا اللہ سے رشتے کو دور کر لیا اللہ سے تعلق اللہ کے حانوں کو دورا اتنی بڑی آبادی پانچ فیصد مسلمان نمازوں کی پابندی لگا پا ہے اور کیا کہتے ہیں ظالم حکومت ہے ظالم قانون ہے ظلم ہو رہا ہے سر ایسا مسلمان ہے بہا نگیز ہے پانچ فیصد لوگ مسلمان نمازوں سے نہیں ظلم پا رہے اور شکایت سب سے پہلے میں اپنے آگ سے شکایت کروں کہ بتا تو نے اللہ کی کتنے خانونوں کو پیرو سے رو دار تیرے گھر میں اللہ نے خوشی تھی بیشاتی کا موقع دیا تو نے کتنے روزوں اور رواز کو چنم دیا تیرا نکاح بتا عبادت کے عذاب بن کر رہے گیا ہم راق دن اللہ کے قانون توڑ رہے ہیں راق دن اللہ کے قانونوں کی تھکیاں خود رہا رہے ہیں اور پھر اللہ ہماری حباثت پر پھر اللہ نرم دل حکومت ملصف حضالتوں کے اندر جج پیدا کرے یہ سب ہماری بتا عمالیوں پر حدیجہ ظالم باشاہوں کا مسلط ہونا رہے انسان رہے موسیق ججوں کا خرشوں پر بیٹھنا اس طب ہمارے تفتوں کا باعی سے اگر ہم اللہ سے بشتہ مذہب بنائیں گے برائی سے بچا کر زندگی بداریں گے ہمیں کسی کی سبارش کی ضرورتیں پڑھیں گے موسیقا جد لک chaotic دل دل می bathroom بیٹھ پانئی نUFFیق